اپنے وقت کی معروف و مشہور اداکارا نیلو جس کا اصل نام عابدہ ریاض ہے جو پاکستان کے مشہور فلمی ہیرو شان شہد کی والدہ ہے تین جون 1940 میں سرگودہ کے گاؤں بھیرا پنجاب متحدہ ہندوستان سنتھیا الیکزینڈر فرنینز کے نام سے ایسائی خاندار میں پیدا ہوئی پچاس کی دہائی میں ہالی وڈ کی فلم بھاونی جنکشن کی بیرونی ایکس بندی کے لیے ایک دن لہاو رائی تھی ہالی وڈ فلم بھاونی جنکشن میں ساکی اور نیلو نے بطور ایکسٹرا کام کیا تھا اس وقت اس کی عمد تقریباً تیرہ سال کے قریب تھی بھاونی جنکشن کوئی سیاسی واقعات کے پس منظر پر فلم آئی جانے والی کہانی تھی اس فلم نے انڈیا میں بننا تھا مگر اس کے پرڈیوسر کو انڈیا کی حکومت سے اجازت نہیں ملی تھی کیونکہ یہ فلم حقیقت پر مبنی تھی اور ہندو کو اس فلم میں ویلن کے طور پر پیش کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اسے انڈیا میں بنانے کی اجازت نہیں ملی تو اس کے بعد پاکستان سے رابطہ کیا گیا تو پاکستان کی موجودہ حکومت نے اس فلم کو بنانے کی اجازت دے دی اور اس فلم کی شوٹنگ کی شروعات لاہور ریلوے سٹیشن سے ہوئی اور اس فلم میں نیلو نے پروین الیکزینڈر کے نام سے لیڈی پلاس رپورٹر کا مختصر سرول ادا کیا تھا معمولی کردار سے سیڈ ہیروین اور پھر ترقی کرتے کرتے ہیروین بن گئی ہدایتگار جعفر ملک کی فلم سات لاکھ میں ایک پہاڑی دوشیزہ کے گیٹ اپ میں چھا گئی اور فلم سات لاکھ میں خود پر فلم آئے گئے گانے آئے موسم ننگیلے سوہانے سے بہت مشہور ہوئی عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی جب یہ نگمہ کہیں گونجتا ہے تو فوراں وہ پہاڑی دوشیزہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جو کوہ سارو میں اپنے پیا کی یاد میں نگمہ زن ہو کر انتظار کیا کرتی تھی ایوب خان کے زمانے میں انہیں شہنشاہ ایران کے سامنے رکس کرنے کے لئے گورنر ہاؤس میں ملوایا گیا ان کے ارکار پر گورنر امیر محمد خان کے حکم پر انہیں جبرن اٹھا لیا گیا اس حضیمت پر انہوں نے زہر کھا کر مرنے کی ناکام کوشش بھی کی فلم ساز ریاض شہد کو ان کا یہ اقدام اتنا پساند آیا کہ انہوں نے نیلو کو عزت بخش کر ان سے شادی کر لی اس وقت حبیب جالب نے بن مشہور نظم رکس زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے اس واقعے پر لکھی نیلو ایسائی تبکے سے تعلق رکھتی تھی ریاض شہد نے انہیں مسلمان کارکے عابدہ کا نام دیا شادی کے بعد ریاض شہد نے ان کے لئے فلم زرکا بنائی انیس سو انتر میں بننے والی فلم زرکا میں نیلو پر کچھ عزیتناک مناظر فلم بند کیے گئے مسئلہ الٹر لٹکا کر پانی میں ڈبونا اور جلتی شما پر ہاتھ رکھ دینا نیلو نے یہ تمام مناظر بخوبی فلم بند کروائے حبیب جالب کی نظم مہندی حسن کی آواز میں فلم زرکا کا نغمہ بن گئی اس فلم نے کامیابی کے ریکارڈ قیم کیے اور یہ فلم اتنی ہٹ ہوئی کہ پچاس ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی اس فلم نے نیلو کو کامیابی کی بلندی پر پہنچا دیا اور اسی فلم کی بدولت نیلو کو شو بز میں پہلا نگار ایوارڈ ملا اور اس کے بعد نیلو نے فلموں کو خیر آباد کہہ دیا اور گھریلو زندگی اختیار کی پہلی بیٹی پیدا ہونے پر اس کا نام بھی زرکا رکھا گیا اور اس کے علاوہ دو بیٹے جس میں ایک کا نام شان جو لالی وڈ فلم انڈیسٹری کا سوپر سٹار ہے دوسرا بیٹا بھی فلموں میں آیا مگر اس نے دو فلمیں کرنے کے بعد اپنے ذاتی کاروبار کو ترجیح دی 1972 میں ریاض شہد کسی مولک بیماری کی وجہ سے جہان فانی سے کوچھ کر گئے عدد پوری کرنے کے بعد بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نیلو کو دوبارہ فلمی دنیا میں آنا پڑا فلم خطرناک سے ان کی واپسی کا سفر شروع ہوا اس فلم نے بھی خوب شورت لوٹی اور نیلو کو ایک اور نگار ایوارڈ دیا گیا اس فلم کے بعد نیلو نے اپنے مرہوم شہر ریاض شہد کے کام کو جاری رکھتے ہوئے 1974 میں بحشت فلم بنائی اور اس کے بعد نیلو نے دو مزید ایوارڈ بحشت پروڈیوسر اور سب سے بہترین فلم قرار پانے پر حاصل کیے اور سب سے آخری نگار ایوارڈ جٹ کڑیا تو ڈردہ جو کہ 1976 میں ریلیز ہوئی تھی نیلو نے مجموعی طور پر 134 فلموں میں کام کیا جس میں اردو اور پنجابی دونوں شامل ہیں